میرا سوال یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جانگا ہے وہ کلچر کی ہے تحزیر کی ہے اور کسی بھی بلم کو جب دیکھایا تھا اس کے اندر صرف اور صرف ایک لڑکی اور لڑکی کی کہانی ہوتی ہے ہم اپنی پاکستانی جو ہمارے دو ایکٹرز ہیں جو ہمارے فلم پر دوسر ہیں ان سے جو دکھانا چاہیے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کا کلچر ہونا چاہیے جو فینلیز جو میٹرز ہیں ان کے دکھانا چاہیے ہیں صرف اور صرف ہر فلم کے اندر جو ہے ایک لڑکی اور لڑکی کہانی ہے ایک لڑ سٹوری ہے وائل بور کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے آگے یہ ہے کہ اس سے آگے جائیں تو پاکستان نے جو تعلیمی نظام ہے جو تعلیم ہے وہ کامی جنم کوئی ایک رہا ساتھ لیتے ہیں ایک سوالیاں پھر سب سے پر ملینا ہے مرسل کو کوئی لوگوں سے لینا گرلز کے ملینا سے لینا ہے ہاں جی دوسران برای صاحب بتائیے کہ ہمارے پر سٹوری سٹیگنٹ ہے آپ کیا کر رہے ہیں سیسے بھئی سٹوری سٹیگنٹ ہے ہاں لیکن بات کیونکہ یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ بحث میں ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمارے یانگ سٹوڈنٹ نے بات کی ہے ان میں سے پتہ کتنی بچے جو ہیں وہ فلم دیکھتے بھی ہیں یا نہیں اگر نہیں دیکھتے تو اس کی صرف ایک وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ جی میں ایک ہی چہرے کو بیس سال سے دیکھ رہا ہوں یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی آپ یہ کہیں کہ فلم ہی نہیں بنتے ہیں آپ یہ کہیں کہ سٹوری مجھے ایکسائٹ منٹ کرتی ہے آپ یہ کہیں کہ میرا اس کے ساتھ کو سنوت نہیں ہے اس کہانی سے جو میں دیکھنے گئے ہیں تو پھر ہماری بات سمجھ میں آتی ہے اور ہمارے دوست میں پیچھے جو بات کہیں کہ it's the war of cultures I don't think it is a war of cultures ہم پتہ نہیں کیونے جنم میں ہر وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر مروس رکھتے ہیں it is miss understandings of cultures آپ اس کو اس طریقے سے پھر کریں کہ ہم understand نہیں کر پاتے ہم ان کو understand نہیں کر پاتے لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو decipher کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہ تو تعیم کرنے کہ آپ کا culture ہے کیا ہم تو آج اس کو بھی confused بتینا ہے کہ ہمارا culture ہے کیا لیکن کہ اگر میں ایک مسلمان ہوں الحمدلللہ اور ایک مسلمان انڈلیزینگ رہتا ہے تو ہم دون صرف اور صرف ابوہ نظر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ہم زبان نہیں شیئر کرتے ہم لٹرچر نہیں شیئر کرتے ہم پہناوان کی شیئر کرتے so we have to think from that سب سے میں چاہتا ہوں کہ کرسپی سوال اور پھر جواب ہوتا کہ زیادہ جوہلا وہ سوال جواب ہے ان کے پاس آگیا ہوں کہ یہ نام کیا آپ کو اور آپ کیا کمینٹ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں اپنا اشتر مانو ہے کیسی یہ کہ میں کیا میں اس چیز پر کسی کو کنفرکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مووی is the representation of culture of that country تو ہمارے میں اپنی جو سوال کی وجہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی فلموں کو کلچر شور نہیں کر پا رہے جو ہم لوگوں کا بیسک کلچر ہے اچھا چلے یہ تو یہ نامہ سوال لے لے جو بہت ایک باری میں کرو گا جو پوچھے 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 میرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انگیا کے اندر 3 ڈیٹس فلم بنی اس کے اندر ان لوگوں نے ایک پیغام اور میسیج دیتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ آپ نے بچوں کو وہ کروانا چاہتے ہیں جو بچے نہیں چاہتے لیکن ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ لائم ہے یعنی کہ کبھی علیہ السلام گجر آ جاتی ہے کبھی کوئی کجر آ جاتا ہے کبھی کوئی کجر آ جاتا ہے یعنی کہ اس طرح ہمارے کلچر کو بھی پرمول نہیں کیا جاتا نہ ایک سٹوریز کے اندر یہ فلم کے اندر ایک میسیج ہوتا ہے جو بنیادی جو وجہ ہے آپ نے کونسے فلم دیکھی تھی پاکستانی کی اب وہ آپ اپنے دانی ہوگا میں نے دیکھی ہوئے ہیں بہت سکر بہت سکر بہت سکر بہت سکر بہت سکر بہت وہ کہہ رہے ہیں چھیک ہے اگلا آگے رسپورٹ میرا شاہ جیز کے سوال ہے اور اسمان بھائی سے میرا تعلق فلم فٹنٹی سے تو فلم محمد صلی کی بھالی کے لیے کوئی اگر کوئی روڈ میپ جو ہے وہ پانچ سال سے کوششی ہو رہی ہیں تو وہ کیوں نہیں ڈسکس ہوتا بجائے اس کے ایک دوسر کو لڑوا کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے کوئی اس کی بھالی کے لیے جو روڈ میپ ہے اس کو ڈسکس کریں باقی جو اس کے روڈ میپ ہے یہی پانچ ہے کہ ہمیں بلا گے ہمیں نہیں بات میں نہ کیے یہاں بلا گے وہ ڈسکس کرنا جی کہ اس کو کیسے روڈ میپ ہے اس کا حال نہیں نکل سکتا ہے یہ روڈ میپ جو ہے کہ آپ نے ڈبلپ کس طرح کرنا ہے کسی بھی انڈسٹی کو چاہے وہ فلم ہے یا کوئی بھی انڈسٹی ہے اس کو ڈبلپ کرنے کے لیے the most important factor is کہ اس کی اس کی تدریس اور teaching جو ہے وہ important ہے سیگر نور صاحب نے already ایک اکیڈمی کھولی ہے اور پچھلے چار پانچ سال سے fortunately in Pakistan اس art کو پڑھایا جا رہا ہے باقائدگی سے جنس کی اذن پر ہوئی ہے message of arts میں پورا ایک program شروع ہوا ہے جو ہر سال اب بارہ سے سولہ بچے جو ہیں جو چار سال پر فلم اور ٹیلیوزن پڑھ کے باہر نکل رہی ہیں تو ہمیں ان سے بھی امیدی واپستہ ہیں ہمیں ہم نے اپنے امیدیں آپ لوگوں پہ یہ نہیں کیا کہ آپ میں سے کسی کے لئے ٹیلیوزن نہیں ہے آپ میں سے کوئی بچا جو ہے ایک دن ایک گریٹ سکرین پلے رائیٹر بن سکے ایک کامرہ من بن سکے یا ڈیریکٹر بن سکے it depends on the youth also ان تھی اسمان جی میں ایک بات دیاں کنفس کرنا چاہ رہا ہوں ہم ساٹھ سال کے ہوگے آپ نے جن میں بھی ساٹھ سال ہم دونوں ساٹھ ساٹھ سال کے ہیں اور میں آپ لوگ کے سامنے یہ کنفس کرنے کی نتیار ہوں کہ ہم محنت تو کریں گے ہم لوگ فلم انڈسٹری کو بچانے اور ریوائیو کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن اس کو کرنے والے یحصے ہوں گے آپ میں سے جو بائیس اچھی سال کے لڑکے ہوں گے وہ آگے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہمارے کانبیلیشن بنے گیے اور انشاءاللہ میں ہوپ ہوں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے انڈسٹری مر جائے گی کبھی بھی مر جائے گی جب تک ایج بھی فلم بننے گے پاکستان فلم انڈسٹری سے دے گی جی آخر جی میرا نام حافظ اسمیل نماز ہے اور پنجابیلیشن سے میرا تعلق ہے میں نے آپ کی سلم چوری آئی مجاجل آئی محبتہ سچی آئی خدا کے لئے آئی یہ ساری کے ساری موڑیت وہ موڑیتی جو آپ کے سنمس کو اپنے بڑی ہٹ گئی تھی ٹھیک ہے اس میں کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کیمرا جی ہیرون بیٹھو ہی ہے اس پر نیچے کیمرا ماریں گے تو پھر تو بھی نہیں چلتی ٹھیک ہے اگر وہ ہیرون نے ٹیپل ٹو پکڑی ہی ہے تو اندر سے جب آلاغ آ رہی ہے ریوالور کی ٹھیک تو پھر آپ یہ کہو گے کہ آپ کو سنمس کو کہ آپ کی فلم اٹھنی ہو رہی تو میرے خیال سے آپ کو سوچنے چاہیے کیمرا کے حریف کو کہ یار آپ فرموں میں کیوں نہیں جا رہے گھر نہیں کر رہے یہ نمس آپ میں نے یہ سی یہ بلکل صحیح بات کی ہے اس بچے نہیں آپ نے جتنے بے فرمیں گمائی ہیں پاکستانی بہت اچھی فرمیں گمائی ہیں اور آپ نے صاحب یہ بھی گمائی ہے کہ بھی آپ کیمرہ نوچے سے آتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ نے فرمیں گمائی دوستانہ جیسی جس کو انڈین کلچر یہاں دیکھے آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں ہوتی کبھی آپ لوگوں نے اعتجاج نہیں کیا کہ یہ کون سا کلچر یہاں دیولپ کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہاں کلانگی دیسیمتی کس کو کس کس کلچر کو پرموٹ کر رہا ہے گانڈی کلچر کو گانڈی کلچر کو پرموٹ کر رہا ہے کمبہ کشکو تھی کرینا نے کیا پہنا اس نے دکھنے پہنے ہیے آپ کی ہیویلر کرتے ہیں انڈین فنٹ کی آج مجھے سپاٹ کا جواب دیں اس لیے اس لیے کہ وہ نینی بنی ہوئی ہے وہاں قوالیٹی ہے اس میں اس لیے اس لیے کہ اس کا کنٹنٹ اچھا ہے میں ہیری پیس کی ساتھ آپ کو کہنے چاہ رہا ہوں کہ وہ جنہوں نے پردیوز کی ہے کہ وہ اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ کہ وہ آپ کے کلچر کو کہ پھر میں بیانہ وہ اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کمبختش میں وہ آپ میڈم نے کہا بکنی پہنی ہے یہ ان کا ڈانس ہے یہ وہ وہ یہ ٹھیک ہے ساری چیزیں اپنی لیے ٹھیک ہے ان کا کلچر پرموٹ کرتا ان کا مذہب انہیں پرموٹ کرتا ہے وہ چیزیں سب کر سکتے ہیں آپ کا مذہب آپ کو پرموٹ نہیں کرتا کہ آپ نے ہیرون نیچے پرموٹ دوستی سی پہن لے ٹھیک ہے اور آپ کا سائیڈ پوز ہونے کیمروز کی نیچے جاتا ہو یہ آپ کا کلچر نہیں ہے یہ جو تالیاں بج رہی ہیں یہ جو تالیاں بج رہی ہیں یہ بھی ہمارا کلچر ہے ہم اپنے آپ کو گائی دے کے خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو برا کہہ کے خوش ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا کلچر ہے آپ لوگ میں یہ نہیں کہتا ہوں کے لیے میں یہ کہنا کہ اس کے کلچر کو پاکستانی کلچر کو ڈسکس کرتی ہیں پہلی ساتھ میں بات ہی ملت کی میں نے تو آج تک دھوٹیوں کے اندر کیمروز نہیں بکھی ہاں سینے پہ کیمروز میں نے ضرور بکھی دیکھو ہم تمسخر اڑا اڑا کے ہماری نیشن میں یہاں پہنچ گئیں گے ہم لوگوں نے اپنا تمسخر اڑا ہے ہم تمسخر اس طرح اڑا ہے جیس طرح آپ اڑا رہے ہیں تو یہ قوم ترکل نہیں کر سکتی یہاں جو ایک نئے سی ایس پرابلم دیکھا ہوں جس کو یہ نہیں کر رہا ہے لیکن میں آپ جانے نہیں دیکھا جو بارش نے پھولایا گیا تھا اگر آپ نے وہ جانے دیکھا تو جو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کام کون سے بارش کی گانے بتا دے پرا مجھے لائنس ٹائم میں نے تو دیکھا تو میں نے تو فیڈی دیکھی تھی نہیں اس نے اس کی آپ نے جیوانی دیکھی دیکھیں آپ لوگ ہماری نمہ کی بڑھائیں گے ہمارے حوصلوں کو نہیں بڑھائیں گے تو ہم کبھی اچھا کام نہیں کر سکیں آپ انڈینز کے بکنیز کو دیکھتے ان کے اپنی شرک کرتے ہیں ان کے اگزامپل ہمیں کیوں دے رہے ہیں اگر آپ کو لاچہ پسند نہیں تو آپ بتائیے احتجاج کیجئے کہ آپ لاچہ میں گانے یا دنیا بنائیں ان کے بکنیز میں اگزامپل نہ دیں